ہیلو فرنڈز اسلام علیکم اینڈ ویلکم تو الیکٹر فوکس چینل فرنڈز آج کیسے فیڈیو میں ہم بات کریں گے وولٹ میٹر کے بارے میں وولٹ میٹر کی ٹائپس کون سے ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے اس کو سرکٹ میں کس طرح سے کنکٹ رہتے ہیں ایمپیر میٹر وولٹ میٹر میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم اس کو کھول کے جو اس کا انٹرنال سرکٹر ہے وہ بھی دیکھیں گے تو یہ میرے پاس ایک میٹر ہے دو ٹائپس کے میٹر ہوتے ہیں ایک ڈیجیٹل میٹر اور ایک انٹرالگ میٹر آج ہم صرف انٹرالگ میٹر کے بارے میں بات کریں گے تو اس کے کبر کو میں ریموو کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اس کا وائٹ کلر کا جو یہ سکیل ہے سکیل کے اوپر آپ کو کچھ کونٹیٹیز میں یہ مینشن کی گئے ہیں دیکھیں یہ جو وی کا سیمبل ہے یہ شوق کرتا ہے کہ یہ جو ہمارے ڈیوائس ہے یہ ایک وولٹ میٹر ہے یعنی سرکٹ میں وولٹیج کو معیر کرنے کے لیے استعمال ہوگا اگر یہ ایمپیئر میٹر ہوتا تو یہاں پہ اے لکھا ہوتا کیونکہ ایمپیئر میٹر جو کرنٹ کا یونٹ ہوتا ہے وہ ایمپیئر ہوتا ہے اور وولٹیج کا یونٹ ہوتا ہے وہ وولٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے نیچے ایک سیمبل نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ چیز کی انڈیکیشن ہے کہ یہ جو آپ کا میٹر ہے یہ صرف ایسی وولٹیج پہ ورک کرے گا نشان بنے ہونا تھا یعنی اس جگہ پہ آپ کو یہ سیمبل نظر آتا تو اگر یہ سیمبل ہوتا تو اس کا مطلب تھا یہ کہ جو میٹر ہے یہ ڈی سی پہ ورک کرے گا ڈریکٹ ٹائنٹ پہ تو میں نے ایمپیئر میٹر کے برے میں ویڈیو اپلوٹ کیا ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو پہلے آپ وہ ویڈیوز دیکھ لیجئے تاکہ وولٹ میٹر اور ایمپیئر میٹر کے برے میں جو ڈیفرنس ہے آپ اس کو یاد رکھ سکیں تو اس کی یہ کلاس منشن کی گئے کہ اس کیٹیگری کا یہ میٹر ہے اس کے علاوہ اس کے جو میکسیمم وولٹ جو یہ میئر کر سکتا ہے وہ جو میئر کر سکتا ہے یعنی یہ 500 تک میکسیم وولٹ کو میئر کر سکتا ہے یہ اس کی نیڈل ہے جو اپنی ڈیفریکشن سے میں بتاتی ہے کہ سیکٹ کا جو پیٹینشل ڈیفرنس ہے وہ کتنا ہے تو اس کو ہم کھول کے اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کی انٹرنل جو سٹرکچر یہ وہ کس طرح کی ہوتا ہے تو سکروڈ ڈرائیور کی مدد سے ہم اس کو کھولیں گے اس کے آپ یہ سکروڈ کو کھولیے یہ میں نے ایک سائٹ سے کھولی ہے دوسری سائٹ سے بھی کھولتے ہیں اسے تو اس کی دونوں سائٹ سے میں نے اسے کھولیا میٹر کو تو آپ اس کو احتیاط سے اس کی جو سکیل ایس کے اوپر سٹھائیں تو یہ دیکھیں اس کا جو انٹرنل سٹرکچر ہے اس کی یہ وائٹ کلر کی سکیل ہے اس کے اوپر یہ الومینیوں کی بنی ہوتی ہے اس کے اندر دیکھیں یہ جو نیڈل ہے اس کی اس کے علاوہ اس کے یہ جو آر میچر ہے یعنی اس کا یہ موویبل بارٹ ہے یہ اپنی ڈیفلیکشن سے موو ہو کے بتاتا ہے کہ سیکٹ میں کتنے وولٹیج ہیں اس کے علاوہ دیکھیں اس میں جو مین جو پارٹ ہے اس کا فکس کوائل ہے اور فکس کوائل کے ساتھ ہمارے دو ریزیسٹر بھی لگے ہوئے ہیں یہ جو پاور ریزیسٹر ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ جو کرنٹ کو لیمنٹ کرتے ہیں امپیر میٹر اور وولٹ میٹر میں فرق یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ جو امپیر میٹر ہے اگر اس کی سیریز میں آپ ایک ہائی ریزیسٹنس کی ہائی ویلی کی ریزیسٹنس لگاتے ہیں تو یہ ہمارا امپیر میٹر کی طرح ورک کرتا ہے صرف آپ کو سکیل چینج کرنی ہوگی اس کی کیلیبریشن چینج کرنی ہوگی ورکنگ پرینسپل دونوں کا سیم ہے ورکنگ بھی اس کے راوہ اس کی جو کنسٹرکشن ہے جو سٹرکچر ہے وہ بھی سیم ہوتا ہے بلکل اس میں یہ کوائل ہے تو اس کوائل کے میں اوپر سے یہ ٹیپ اتارتا ہوں تاکہ آپ کو دکھاؤ سکوں کے وولٹ میٹر اور امپیر میٹر میں بیسک ڈیفرنس کیا تھا تو اس کی ٹیپ کو میں اتارتا ہوں دیکھیں اس کی میں نے جو ٹیپ کو اتار ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو کوائل ہے وہ بہت باریک تار کی بنی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل باریک سی تار ہے لیکن جو امپیر میٹر تھا جو اس کی وائنگ کی گئی تھی وہ چاند ایک ٹرنز تھیں اور اس کی بہت زیادہ موٹی وائر ہوتی تھی اس کا وجہ یہ تھی کہ اس کو سرکٹر میں سیریز میں نگہر رہتا ہے کہ جتنا بھی کرنٹ فلو کرے وہ سارا کے سارا اس کوائل کے اندر سے ہوکے گزرے لیکن جو وولٹ میٹر ہے اس کی ریزیسٹرنس کو کافی ہی رکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر سے کوئی کرنٹ فلو نہ کرے یعنی وولٹ میٹر میں سارا جو کرنٹ ہے وہ جو سرکٹ سے فلو کرتا ہے جو وولٹ میٹر کے اندر سے کرنٹ فلو نہیں کرتا لیکن جو امپیر میٹر ہے اس میں سرکٹر میں سے جتنی بھی کرنٹ گزرتی ہے وہ ساری کی ساری کرنٹ اس میٹر کے کوائل کے اندر سے گزرتی ہے تو یہ جو میٹر ہے جو وولٹ میٹر ہے اس کی جو کوائل ہے کافی زیادہ ٹرنس پر مجتمع ہے اور اس کی ریزیسٹرز بھی کافی زیادہ ہے اگر اس میں آپ تو ٹو ٹونٹی وولٹ انپٹ دیتے ہیں تو اس کی ریزیسٹرز جتنی زیادہ ہے کہ اس کے اندر سے کرنٹ فلو ہونے کے فلو نہیں ہو سکتا اگر کرنٹ فلو ہوگا تو بلکل مائنر سا کرنٹ ہوگا تو اس کے علاوہ سیریز ریزیسٹرز لگانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس میں کرنٹ کو لیمٹ کر سکیں اگر اس میں کرنٹ فلو کرتی ہیں تو آپ اس کو بھی نگلکٹ کر سکیں تو اس میں یہ جو دوسرا اس کا پارٹ تھا یہ اس کا آر میچر تھا یہ موویبل پارٹ ہے اس کی یہ نیڈل ہے اس کے علاوہ اس پر یہ جو دو آپ کو گولڈنگرر کی سٹیپس نظر آ رہی ہیں یہ اس کی اندسٹوپرز ہیں یعنی اس کی جو نیڈل کی دیفلیکشن ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں اس کو ایک رینج سے زیادہ نہیں موو کرنے دیتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ایک سپرنگ لگا ہوئے سپرنگر کا مقصد یہ ہوتا ہے جس طرح وول میٹر میں دیکھا تھا ہم نے اس کی ایک خاص ریڈنگ لینے کے بعد سرکر میں سے جب اسے اتھارتے ہیں تو سپرنگر کا کام ہوتا ہے کہ واپس اس کو دبایا زیرو پر لے کے آئے اگر زیرو پر یہ نہیں آئے گی تو ہم اپنی نیکسٹ ریڈنگر جو وہ نہیں سے لے سکتے اس کے علاوہ اس پر یہ جو سٹیپ نظر آ رہی ہے آپ کو یہ ہوتی ہے ہماری زیرو ایرر کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے یعنی اگر آپ کا میٹر ہے اس کی جو پوائنٹر ہے وہ شروع میں زیرو پر نہیں ہے تو آپ پہلے اسے زیرو پر سیٹ کریں گے اس کے بعد آپ اسے سرکر میں لگا کے اسے ریڈنگ لیں گے تو اس کو لگانے کا طریقہ دیکھتے ہیں سرکر میں کس طرح سے کنکٹ کرتے ہیں تو سپوز کریں ہمارے پاس یہ ایک سپلائی سکورس ہے جس کے ہم نے وولٹیج کو مجھئے کرنا ہے اور ہمارے پاس یہ ایک لوڈ ہے تو اس طرح کرتے ہیں اس کو سپلائی کو ڈائریکٹ ہم لگاتے ہیں اپنے لوڈ کے ساتھ لوڈ ہماری ایک موٹر ہے اس طرح سے اٹیج کرتے ہیں تو ایمپیر میٹر میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں سے ایک وائر کو کٹ کر کے تو اس کے سنٹر میں ہم ایمپیر میٹر لگاتے تھے تاکہ جو سارا کرنٹ ہے وہ ایمپیر میٹر کی کوائل کے میں سے گزرے لیکن جو وولٹ میٹر ہوتا ہے اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے دو پوائنٹس ہوتے ہیں اس کے جو باہر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی یہ دو ٹرمینل ہیں ایک پہ پوزیٹیو اور نیگٹیو مینشن ہے پوزیٹیو فیز کے لیے اور نیگٹیو نیوٹرل کے لیے ہوتا ہے تو آپ اس کو لگاتے وقت پلائیٹی کا بھی خیال رکھئے گا تو اس کا جو پوزیٹیو ہے اسے آپ اٹیج کرتے ہیں اس کے ساتھ اور نیگٹیو کا اٹیج کرتے ہیں اس کے ساتھ یعنی دو پروپس لے کے آپ اس کو یہاں پہ لگاتے ہیں تو یہ جو سرکٹ کے جو پوٹینچل ڈیفرنس ہے یعنی کہ ان دو پوائنٹس کے دمیان جو بھی پوٹینچل کا ڈیفرنس ہے یہ اس کو میجر کر کے آپ کو ریڈنگ شو کرتا ہے اپنی سکیل کے اوپر اس کے اندر سے کوئی کرنٹ فلو نہیں کرتی یہ صرف پوٹینچل ڈیفرنس کو میجر کرتا ہے کہ کتنا پوٹینچل ڈیفرنس ہے اس میں جو میجر ڈیفرنس وہ یہی تھا کہ اس کے کرنٹ کیوں نہیں گزرتا کیونکہ اس کی جو کوئل ہے یہ کافی تھن وائر کی ہے تھک وائر کی ہے اس میں کافی بریق وائر کے بہت زیادہ ٹرنز ہیں اس میں سے کرنٹ نہیں گزرتا کیونکہ اس کی ریزیسٹنس کافی زیادہ ہے تو جو ایمپیئر میٹر تھا اس کی جو کوئل تھی وہ دو یا تین ٹرنز پر مجتمع ہوتی ہے اور اس کے کافی موٹی ہوتی ہے وہ کہ جو سرکن میں سارا کرن گزرتا وہ سکوائل کے اندر سے گزرتا ہے تو یہ ایمپیر میٹر اور وولٹ میٹر میں بیسک ڈیفرنس تھا تو اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں کوئی کوئی کوئیسٹن نہ ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ مجھے کوئی سیجیشن دینا چاہتے ہیں تو پلیز وہ بھی کمنٹ بوکس میں ڈال دیجئے تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ جو ہی میں کوئی نئی ویڈیو پلٹ کروں آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل سکے تو تھینکیو اللہ حافظ